بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں یہ جو ویڈیو ہے اس میں مجھے آپ سے ایک اچھی خبر شیئر کرنی ہے اور ایک بات بری خبر شیئر کرنی ہے بری خبر ایسی کہ جس پہ میرا اپنا دل دکھا ہے پہلے اچھی خبر آپ کو دے دوں خیبر پختونخواہ حکومت نے ایک اچھا کام کیا معاشرے کے سب ہی طبقات کو برابر لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام خاجہ سراؤں کے لیے سہت انصاف کارٹ کے دروازے کھول دی ہیں سب کو سہت انصاف کارٹ کا اہل قرار دے دیا ہے جو ایک بہت اچھی خبر ہے جو دوسری خبر بری خبر ہے وہ خبر ہے حریم شاہ کے حوالے سے ٹک ٹاکر متنازے ٹک ٹاکر یہ جو ہمارے شروع تھے نا معروف ٹک ٹک ٹاکر مشہور ٹک ٹاکر مقبول ٹک ٹاکر یہ تمام سراثر بکواہ سے متنازے ٹک ٹاکر جو ہے حریم شاہ اس کے بارے میں جو خبر ہے جس میں حریم شاہ نے شادی کر دی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے سے مبینہ طور پر شادی کی ہے بلکہ صوبائی وزیر حریم شاہ کا دعویہ ہے کہ وہ ہیں اور ان سے اس کی شادی ہوئی ہے اس خبر پر مجھے آپ سے بات کریں اس خبر پر میرا جو دل ہے وہ اس لیے دکھا ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کے ایک عجیب کردار کو سامنے لاتی ہے جیو نیوز کے ساتھ میں نے تقریباً ساڑھے چار برس کام کیا پاکستان میں بھی جو جیو کر دوبائی سٹوشن ہیں وہاں پر بھی اور میں نے جیو نیوز کے لیے باہر فیلڈ میں نکل کر بھی کام کیا جیو نیوز نے یہ خبر بریک کی حریم شاہ کے حوالے سے خبر ہمارے سامنے آ رہی تھی حریم شاہ بھی مسلسل خبروں میں رہتی ہے وہ سرکاری دفاتر میں چلی گئی خبروں میں ہے وہ چلی گئی کسی عرب ملک میں اور وہاں پر اس کی جو ویڈیوز سامنے ہیں اس کی ویسے خبروں میں اس کے وارد درو رہے تھے بیچارے تکلیف میں وہ خبروں میں ہے حریم شاہ مفتی قوی کے ساتھ ویڈیوز آئیں اور حریم شاہ خبروں میں تھی پھر اس نے عبدالقوی صاحب کو ایک زوردار تھپڑ مارا خبروں میں ہے اب یہ جو معاملہ ہے مباشر لقمان صاحب کا جہاز پھر اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں فیضل سنچوہان صاحب شیخ رشید صاحب اب یہ جو خبر ہے یہ جیو نیوز سے جڑی ہوئی ہے اس لیے مجھے اس پر تکلیف ہے ہوا یہ کہ جیو نیوز نے جو زشتہ کچھ روز میں تصویریں سامنے آ رہی تھی کہ حریم شاہ نے شادی کر لی ایک مردانہات گھڑی والا حریم شاہ کی لال جوڑے میں تصویر وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس پر جیو نیوز نے حریم شاہ کو خبر کے لیے آن لائن لیا بیپر اسے ہم کہتے ہیں بیپر پہ لیا یہ آڈیو بھی پڑھتا ویڈیو نہیں تھا اور حریم شاہ سے بات کی چھائے منٹ سے زائد کی یہ ویڈیو ہے چھائے منٹ سے زائد کی ویڈیو اب چھائے منٹ سے زائد کی اس ویڈیو میں تو ادارے نے ان کو دی اور انہوں نے وہ جاب کنڈکٹ کی اچھی کی بری کی میں اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا میں ان دونوں پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو کیا گیا مجھے اس پر بات کرنی ہے یہ تھے جیو نیوز کے پاکستان کے سب سے بڑے چینل کے چھائے سے زائد منٹ اینکرز نے اینکرز کو آئی ایف بی کہتے ہیں ہم انٹرپٹڈ فیڈبیک کان میں ہوتا ہے پروڈیوسر نیوز روم کے بڑے کئی دفعہ چینل کے بڑے سب آپ کے ساتھ لائن پر ہوتے ہیں اور آپ کو ہدایات پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے خبر کو کیسے لے کر چلنا ہے کیا کرنا ہے اس معاملے میں ہمیں کیا نکالنا ہے کیا سامنے لے کر آنا ہے تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اینکرز اسی کی بنیاد پر ہی سوالات کر رہے تھے اب حریم شاہ سے پوچھا جا رہا ہے حریم نام بتا دیں حریم وزارت بتا دیں حریم ہمیں اس کا زلہ بتا دیں پارٹی بتا دیں حریم ہمیں کچھ تو بتا دیں اینکرز نے باقاعدہ منت کر دی اس سے کہ حریم ہمیں کچھ تو بتا دیں ہمیں اس کے نام کا پہلا حرف بتا دیں مطلب کیا نہیں کیا گیا اور حریم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ شادی شدہ ہیں پہلے سے مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں ان کی جو بھی بکواس ہوئی دوران میں ان چھے سے زائد منٹس میں جو بھی بکواس ہوئی وہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیں گے ہم چار کو ٹرکی جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں وہ اپنی پہلی بیوی کو بتائیں گے اس کے بعد بتانے کے بعد پھر سما آ گیا سما نے کلم بھی ویڈیو کی سندس امنی کے باہر وزیروں کو پکڑ لیا خواتین کو پکڑ لیا ان سے بات ہو رہی ہے کس سے شادی کی ہے بتا دیں ہریم شاہ کا شوہر کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں اور یہ جیو کے سما کے بڑے چینلز کے چار پانچ منٹ چھے منٹ تھے پرائم ٹائم شوز تھے جن میں ہریم شاہ کا شوہر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر کون گھڑی کس کی مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ فٹیجز نکالیں گھڑیاں دیکھیں اور گھڑیاں دیکھ کر بتائیں کہ وہ جو ہریم شاہ کے ہاتھ ساتھ ہاتھ ہے اس میں جو گھڑی ہے وہ گھڑی کس کی ہے سعید غنی صاحب اپنی گھڑی دکھا رہے ہیں لوگ صفائیاں دے رہے ہیں یہ تمام بگواس ہو رہے ہیں یہ جو جیو نیوز کے چھے منٹ ہیں چھے سے زائد منٹ یہ پرائم ٹائم کے حساب سے تقریباً دو لاک چالیس ہزار روپے کا ایک منٹ ہے دو لاک چالیس ہزار روپے کا ایک منٹ اشتہارات کیمت میں اور یہ جیو نیوز نے وہاں زائع کیے اور دو لاک چالیس ہزار روپے اتنے بڑے ادارے کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے ویورز کے لیے پاکستان کے ایشیوز کی ویلیو کے لیے کچرہ ہے دو لاک چالیس ہزار روپے یہ دو لاک چالیس ہزار روپے کی جگہ یہ تقریب پندرہ سولہ لاک روپے بھی کچرہ ہے منت سماجت کر رہے ہیں کہ اپنے شوہر کا نام بتا دو خبر کی دوڑ میں یہ ہم کہاں آگئے؟ عوامی ایشیوز، کچری کے ایشیوز، صحت کے ایشیوز، تعلیم کے ایشیوز، کرونا وائرس کے ایشیوز، کووڈ ویکسین کے ایشیوز، ہمارے ہاں اس وقت انتہا پسندی کی ایک لہڑ چل رہی ہے اس کے ایشیوز، بچوں کے ساتھ سیکچول وائلنس ہو رہا ہے اس کے ایشیوز، بدامنی ایشیوز، پاکستان کے دشمن پاکستان پر حملہ آور ہیں اور اس وقت ایف ایٹ ٹی ایف پر پاکستان کے خلاف ایک جنگ چل رہی ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا لاہور میں اس واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی ضرورت ہے وہ مقدمہ نہیں لڑا جا رہا اس وقت مقدمہ پاکستان کا لڑنا چاہیے وہ جو بھارت میں ہوا ائر بیس پر اور اس کے بعد ایک پروپیگنڈا جاری ہے اس کے سلسلے میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم پاکستان اس وقت بات کر رہے ہیں شمالی لقجات کی سیاحت کی اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کشمیر کا الیکشن ہے اور کشمیر کے ایشیوز پر لوگوں کے عام مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارا میڈیا لے کر بیٹھ گیا ہے حریم شاہ کو اور حریم شاہ کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھ گئے کہ حریم بتا دو تمہارا شوہر کون ہے اور بی بی اگر نہیں بتا سکتی تو کم از کم یہ بتا دو کہ تمہارے شوہر کے پہلے نام کا پہلا حرف کیا ہے میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اب اس پر کیا کہوں وہ باتیں جو میں کہنے سے خود کو روک رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت یہ کیا کیا ہے جیو نے سمانے دیگر چینلز نے یہ کیوں ضروری تھا کہ اتنی لمبا اس ایشو کو بک دیا جاتا یہ جیو کی ویب سائٹ پہ کیا جا سکتا تھا یہ جیو کے ڈیجٹل میڈیا پہ کیا جا سکتا تھا وہ اس کی اچھی خاصی کنزمشن تھی یہ چیز بار بار چل سکتی تھی بٹ وہ چیز جو لوگوں کے گھروں تک پہنچتی ہے تمام بچوں تک پہنچتی ہے مکمل خاندانوں تک پہنچتی ہے اس چیز پر آپ نے حریم شاہ کو چھے منٹ سے زائد دے دیئے اس کچرے کو یعنی ہماری عدالتیں بند کر رہی ہیں ٹک ٹاک کو پشاور آئی کوڈ کا فیصلہ آ گیا سندھ کی عدالت کا آج فیصلہ آیا ہے اور ان فیصلوں کے بعد بھی اس گند کا کچھ ہونی پارا وی پی این کی وجہ سے اور دیگر جگاڑ چیزوں کی وجہ سے اور پھر ان حالات میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پابندی ایسے ہی نہیں لگ رہی اس وقت ایک اور بڑی اپلیکیشن جو ٹک ٹاک کے مقابلے پر آ رہی ہے وہ اپلیکیشن باقاعدہ ٹک ٹاک کا مقابلہ کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح باہ رہی ہے اور ان کی بھی کوشش ہے کہ ٹک ٹاک کا بھٹا بٹھایا جائے اور پھر اس کے مقابلے پر آنے کی کوشش کی جائے بھاڑ میں گیا ٹک ٹاک بھاڑ میں گیا کوئی اور نیا اپلیکیشن کا سلسلہ سب کچھ گیا لیکن ہمارا میڈیا پاکستان کے ایشیوز بچوں کے ایشیوز بھوک کے ایشیوز بے روزگاری کے ایشیوز بدمنی کے ایشیوز امنوان کے ایشیوز پاکستان کے ایشیوز ان سب کو چھوڑ کر یہ میڈیا حریم شاہ کو دے گا چھے منٹس سے زائد پرائم ٹائم کے وہ میڈیا جس کے لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں ڈی ایس ان جیز لے کر جاتے ہیں ریپورٹر میں آپ کو خود بتانوں میں نے فیلی میں کھڑے ہو کر کام کیا ہے ایک ایک گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں تیس سیکنڈ کے لائیو ہٹ کے لیے آن ایر آتے ہیں ریپورٹر کو بتاتے ہیں آن اینکر کو بتانا شروع کرتے ہیں بات اور تقریباً تیس سیکنڈ سے کم وقت میں it is over وہاں آپ نے اس کچرے کو اتنا لمبا وقت دیا ہے یہ پاکستان کا وقت ہے اسے پاکستان کے لیے سرف کیجئے آپ کو حریم شاہ کرنا ہے چھے منٹی چھے سو منٹ کیجئے لیکن اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر کیجئے جو بہت سکسسفول ہے اور آپ کو بہت ارن کر کے دے سکتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگرے بھی لوگ میں